اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب کے رئیے سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعا سے بلکل ٹھیک ہوں اور بس تھوڑی سی پریشان ہوں کیونکہ چینل میں تھوڑی سی پروبلم آئی ہے تو میرے لئے کافی بڑی بن گئی تو یہاں سے میں کروم بروزر سے چینل کی سیٹنگ کو اپن کر لوں گی کیونکہ میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائز ہے تو میرے لئے کافی پریشانی کی بات تھی کہ میرے چینل میں کیوں سٹیپ ٹو میرے لارہا ہے میں نے کافی ٹرائے کیا تو مجھ سے بلکل بھی نہیں ہو پا رہا اگر آپ میرے سے کسی کو پتہ ہے تو ضرور آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا انسٹراغرام کا لنک میں رسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو یہاں پڑھئے یہ دیکھیں ابھی میں چینل کو کر لوں گی اپن اور جتنے بھی فرینڈز مجھے دیکھتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے ون بیک سے میری ویڈیو نہیں آ رہی ایڈسن کے اندر پروبلم آئی ہے اور اس کے ساتھ مونٹائزیشن جو ہے وہ میری ریڈ ہو گئی ہے دیکھیں سٹیپ ون کے اندر گرین ہے اور سٹیپ ٹو کے اندر جو ہے وہ ایرل آیا ہے تو میں جلدی اس کو ٹھئی کر لوں گی تو یہاں پڑھے دیکھیں وائٹی سٹوڈیو سے جو مونٹائزیشن ہے وہ بھی اوف ہو چکی ہے یہ دیکھیں کچھ میری فرینڈز ہیں جو انسٹراغرام پہ انہوں نے کہا کہ چینل اب ہو گیا ختم تو کیا واقعی میں میرا چینل ختم ہو جائے گا یا پھر میں اپنی ویلوگنگ کو چھوڑ دوں گی یہ تو ٹھیک ہونے کے بعد پتہ چلے گا اس کا حل بھی جلدی نکل جائے گا تو یہاں پر میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچے کیوں نہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کیونکہ ون ویک سے میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی ویلوگنگ شیئر نہیں کیا آپ سے ایک اٹیچمنٹ ہے جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے کومنٹ کا ویٹ ہوتا ہے آپ ہمیں بہت اچھے کومنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ہماری یوٹیوب فیملی ہیں اور بس دعا کریں جلدی سے یہ پروبلم حل ہو جائے تاکہ میں اپنی ویڈیو کو سٹوپ نہ کروں کیونکہ اس طرح سے ویڈیو بنانے سے مجھے نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی نقصان یہ ہے کہ ڈولر میرے انکریز نہیں ہوں گے اور فائدہ یہ ہے کہ میری ویڈیو اوپر جائے گی چینل پھر جو ہے وہ بیٹ جاتا ہے تو اس لیے اور یہاں پر میں اپنی سسٹر کے ہیئر دکھا رہی ہوں میری سسٹر کے ہیئر بہت اچھے ہیں اور وہ کون سا آئل یوز کرتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میری سسٹر نے اپنے ہیئر کٹ کروائے تھے یہ دیکھیں بہت لمبے تھے تو ابھی بھی دیکھیں کتنے لمبے ہیں ہیئر جو ہے بہت زیادہ سلکی ہے اور بہت ہیلڈی ہے وجہ کیا ہے کیا یہ یوز کرتی ہیں ان کا ایک سپیشل آئل ہے اس کے علاوہ یہ ویک میں اپنے سر میں کیا لگاتی ہے جس سے اتنے سلکی اور ہیلڈی ہیئر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر میں اپنی کیٹ کے لیے چکن بوائل کر رہی ہوں چکن دھن ہے تو ابھی میں کیٹ کو ڈونڈتی ہوں کیونکہ کیٹ نیچے چلے جاتی ہے کبھی اوپر تو ابھی دیکھتے ہیں کہاں پڑے آپ ہو تو یہ دیکھیں کیٹ چلے گی تھی نیچے ہم لوگ رہتے ہیں تھرڈ فرور پہ تو یہ نیچے چلے جاتی ہے گیٹ پہ کومنٹ پہ بتانا آپ کی طرف کتنی سردی ہے کراچی میں بہت سردی ہو جاتی ہے رات میں پورا دن بھی ہوا چلتی ہے اور یہاں پر میں اپنی کیٹ کے لے کے آگئی ہوں اور جس جس نے پینی آپ بھی آجو مجھے ایسی ہی ٹی پسندے زیادہ دودھ اور تیز پتی ہو اور اس کے علاوہ آج بنایا تھا سوجی کا حلفہ وہ بھی گڑ میں اور اس کے اوپر ناجل پورڈر ڈالا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ لازمی بنائیں بہت اچھا لگے گا تو چلے میں آپ کے لئے یہ ویڈیو بھی بناوں گی میں کس طرح سے بناتی ہوں اور یہ ونٹر میں ہمارے گھر میں دو سے تین دفعہ لازمی بنتا ہے کیونکہ سب یہ بہت پسند کرتے ہیں اور مجھے بھی یہ پرسنلی بہت پسند ہے مجھے گڑ والی چیزیں بہت پسند ہیں گڑ والی ٹی ہو گئی اور اس کے علاوہ گڑ والی چکی جو بنتی ہے وہ بیٹ بہت ٹیسٹی بنتی ہے کیسا لگ رہا ہے اور یہاں پر ہمارا کاکہ بھی ہلوہ کھائے گا ہمارا کاکہ ہلوہ نہیں کھاتا یہ دودھ والی سوچی کھاتا ہے کیونکہ ہمارا کاکہ بھی جو ہے وہ سات مند کا ہے یہ ہے سسٹر کی کیوٹ سی بیبی تو اس نے نیل پینٹ دیکھ لی تھی تو میں نے اس کے بھی ہاتھوں پر لگا دی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی بہت یہ کیوٹ ہے اور اوپر سے جو ونٹر کے ڈریس سے ہوتے ہیں بچوں کے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں پر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا آپ کو پتہ بچے جو ہیں کالر فول چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری جو یوٹیوب فیملی نیو دیکھ رہے ہیں چینل کو کریں لائک شیئر اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو پر تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ ملتے ہیں